بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیس کو لے کر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے نور کے اور جو ظاہر جعفر کے جو والدین ہیں انہوں نے ابھی تک ذکر نہیں کیا تھا لیکن پولیس جو ہے وہ تمام چیزیں ثبوتوں کے ساتھ سامنے لے یہ ذرائع سے جو چیزیں پتا چلی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخر اس کیس کی تفشیش میں ایسی کون سی چیزیں سامنے آئی ہیں جو اس کیس کو یا اس معاملے کو مزید کھول کر سامنے رکھ دیتی ہیں آج کیس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک حیران کن بات جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے آنکھیں کھول دیں گی اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ معاملہ تو اتنا سادہ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ حیران کن طور پر ظاہر جعفر نے انیس اور بیس جولائی یعنی جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن اور اس سے ایک دن پہلے اپنے والد سے متعدد بار فون کال کے اوپر رابطہ کیا یہ فون کا ریکارڈ سے پتا چلا ہے انیس جولائی کو اس نے اپنے والد سے چار مرتبہ بات کی اور یہ وہ دن ہے جس دن نور اس کے پاس تھی چار بار اس نے بات کی جس کا دورانیا تقریباً بتیس منٹ کے قریب بنتا ہے انیس جولائی کو یہ اپنے والد سے بات کرتا ہے اس کے والد نے ایسی کوئی بات پہلے پولیس کو نہیں بتائی تھی وقوعے کے روز بیس جولائی جس دن یہ قتل ہوتا ہے اس دن تقریباً یہ اپنے والد سے پانچ مرتبہ بات کرتا ہے ظاہر جعفر جس کا ٹوٹل دورانیا اکتیس منٹ بنتا ہے اکتیس اور بتیس اگر ملایا تو میں رہا خال سے سکسٹی تھوئی منٹ یعنی ایک گھنٹہ اور تقریباً تین منٹ وہ یہ ہے کہ جس دن قتل کیا گیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہ وقوعہ تقریباً ساڑھے چار بجے سے سات بجے کے درمیان ساڑھے سات بجے کے درمیان ہوا کیونکہ سات بج کر تیس منٹ کے اوپر تھیراپی کی جو ٹیم ہے وہ پہنچ گئی تھی ظاہر جعفر کے گھر تو اب آپ کو سب سے خطرناک بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ سات بج کر انتیس منٹ پر یہ جو ملزم ظاہر جعفر ہے اس نے اپنے والد کو ایک کال کی سات بج کر انتیس منٹ پر سات تیس کے اوپر تھیراپی وز کی ٹیم پہنچی تب تک یہ وقوعہ ہو چکا تھا سات انتیس کے اوپر اس نے اپنے والد کو کال کی اور یہ کال تقریباً چھالی سیکنڈ کے دورانیے کی تھی اور اداروں کو شبہ ہے کہ ملزم نے یہ جو آخری کال ہے یہ قتل کرنے کے بعد اپنے والد کو کی اب ادارے اس چیز کو اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس نے اپنے والد سے کیا بات کی کیونکہ اب اس سے تختیش کریں گے اور مزید پوچھیں گے اور جو ہے اس چیز کو مزید کھولیں گے کہ آخر یہ جو کال تھی سب سے جو اہمیت کے عامل کال ہے وہ یہی ہے کیونکہ ملزم اتنا بڑا اور خطرناک اور گھناؤنا جرم کرنے کے بعد جو ہے اس نے اپنے والد کو یہ چھالی سیکنڈ کی کال کی یہ چیز سامنے آئی ہے اب آپ کو ایک مزید اور حیران کن چیز بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو قتل کے روز جو ہے نور کی والدہ سے بھی ظاہر جعفر کی دو مرتبہ بات ہوئی ہے اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ بات کیسے ہوئی ہے اور کس ٹاپک پہ ہوئی ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کیسے بات ہوئی کس ٹائم بات ہوئی اس کی والدہ سے نور کی والدہ سے جو ہے اس کا پہلا رابطہ بیس جولائی یعنی جس دن نور کا قتل ہوا اس دن اس کا پہلا رابطہ دس بج کر چون منٹ یعنی صبح دس بج کر چون منٹ پر ہوا تقریباً انہوں نے اپس میں دس منٹ بات کی ہے اس کے بعد دوسرا رابطہ جو نور کی والدہ سے ظاہر جعفر کا ہوا گیارہ بج کر پانچ منٹ پر ہوا اور تقریباً ساڑھے آٹھ منٹ بات ہوئی دس منٹ اور ساڑھے آٹھ منٹ اس صفاق آدمی نے نور کی والدہ کے ساتھ جس دن اسے قتل کیا تقریباً یہ بن گیا ساڑھے آٹھارہ ساڑھے آٹھارہ دس اور آٹھ منٹ تقریباً آٹھارہ منٹ اس کی والدہ سے بھی بات کی شبہ ہے کہ شاید یہ اس فیملی کو میس گائیڈ کر رہا تھا وہ اسے بار بار کال کر رہے تھے ان کو آئیڈیا تھا کہ اس کے پاس ہو سکتی ہے لیکن یہ ان کو میس گائیڈ کر رہا تھا اور ان کو اصل بات نہیں بتا رہا تھا کہ نور اس کے پاس ہے یا نہیں ہے پوچھتے رہے ہوں گے کہ تمہیں کچھ پتہ ہو کسی دوسرے پتہ چلا ہو یا کچھ اور ہو تو یہ معاملہ جو ہے یہ کالز والا معاملہ اب دوسرے معاملے کی طرف ہے تو دو چیزیں مزید ریکاور ہوئی ہیں ایک تو ریکاوری ہوئی ہے تین لاکھ روپے کی ملزم نے جو ہے تین لاکھ روپے نور کے ڈرائیور کے ہاتھ منگوائے تھے معاملہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور دوسرا نور کا جو موبائل ہے وہ بھی پولیس کے مطابق ذرائع بتا رہے ہیں کہ ریکاور ہو گیا ہے اور اس سے جو ہے کیونکہ نور کا موبائل لاک ہے اور اس کو کھولا نہیں جا رہا اس لئے اس موبائل کو انہیں فرینزک لیے بھیج دیا ہے پولیس یہ توقع کر رہی ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو فرینزک ہوگا تو اس سے سارا کال ریکارڈ اس کے اندر ایپس اس کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ سارا پولیس جو ہے وہ ریکاور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی پولیس بہت بڑی امیدوار ہے سوری پولیس کو بہت بڑی امید ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ انشاءاللہ اس سے یہ ڈیٹا ریکاور کر لیں گے ابھی تک ملزم کا جو فون ہے وہ ابھی تک پولیس کو نہیں ملا ہے وہ ابھی تک ریکاور نہیں ہوا ہے اور ایک کچھ ایک خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید اس کے دو فون ہیں اور ان میں سے ایک فون پولیس کو ملا اور ایک نہیں ملا لیکن ابھی تک ملزم کا فون ہے جو میری اطلاعات ہیں وہ ابھی تک ریکور نہیں ہوا اب اگلی چیز آپ کو بتاؤں کہ تین لاکھ روپے کون سے تھے نور نے انیس جولائی کو جو ہے وہ اپنے ڈرائیور کو کال کی اور اسے کہا کہ آپ سات لاکھ روپے لے کر ظاہر جعفر کے گھر آجائے ڈرائیور کا یہ کہنا ہے ڈرائیور نے یہ ایک میڈیا آٹلیٹ سے بات بھی کیا اور اس میں بھی اس نے بتایا ہے یہ آن ریکارڈ ہے اس نے کہا ہے کہ جی ڈرائیور نے گفتگو میں کہا کہ نور نے مجھے کہا کہ سات لاکھ روپے کی فوری ضرور آتا ہے تم وہ لے کر ظاہر کے گھر آ جاؤ کہتا ہے انیس تاریخ کو تقریبا جو ہے میں انیس تاریخ کو مجھے کال آئی اور اس نے کہا کہ جی رینج کریں میں نے رینج کیے اور جو ہے میں نے میرے سے سات لاکھ روپے رینج نہیں ہوئے تین لاکھ روپے رینج ہوئے جو بیس جولائی کی صبح دس بجے جو ہے سوری سات لاکھ روپے فوری ترد پہ چاہیے تو اس نے کہا کہ جی نور کے کہنے پر تین لاکھ روپے کے انتظام کیا اور انیس جولائی کی دوپہر کو یعنی جس دن اس کا مرڈر ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے دوپہر کو تقریبا یہ جو ہے ظاہر جعفر کے گھر تین لاکھ روپے لے کر اس کا ڈرائیور پہنچ کیا ڈرائیور نے بتایا کہ ظاہر جعفر کے گھر پہنچ کر میں نے نور مقدم کو کال کی اور نور کو کہا کہ آ کے مجھ سے پیسے لے لیں ڈرائیور خلیل کے مطابق نور مقدم نے فون پر یہ کہا کہ وہ باہر نہیں آ سکتی اور یہ رقم جو ہے وہ ڈرائیور جو ظاہر کا جو وہ ہے اپنا ظاہر کا جو خانسامہ ہے اس کو دے دے تو ڈرائیور نے کہا کہ جی میں باہر آیا نور کو کال کی نور نے مجھے کہا میں باہر نہیں آ سکتی آپ نیچے خانسامہ کو پیسے دے دیں میں نے جو ہے خان ساما کو پیسے دے دیئے ڈرائیور نے یہ بھی بتایا کہ میں نے پولیس کے سامنے ملزم ظاہر جعفر کے خان ساما کو شناخت بھی کر لیا ہے جس کو یہ پیسے اس نے تھمائے تھے اچھا اس نے کہا کہ جی نور نے کیونکہ اپنے والدین کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ لاہور جا رہی ہے دوستوں کے ساتھ تو اس نے کہا کہ جی پہلی بار جب اس نے فون کر کے کہا میں لاہور جا رہی ہوں تو جب میں گھر پہنچا تو نور مقدم کے والدین نور کے لاہور جانے کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے نور وہ چلی گئی ہے لاہور یا کئی ایسی جگہ ہے جدر سے اس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا بہرحال اس پہ بھی ذریعہ عجیب سی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور شبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید نور کو یہ ارغمال بنایا گیا تھا پیسے جو ہے وہ تاوان کے طور پر منگوائے گئے تھے یہ پیسے کس مقصد کے لئے منگوائے گئے تھے بہرحال وہ تین لاکھ روپے جو نور کے اپنا ڈرائیور جو ہے وہ ظاہر کے خانسامہ کے ہاتھ اس دن تھوا گیا تھا وہ تین لاکھ روپے بھی ریکوور ہو گئے ہیں بزید بہت ساری ڈیولیمنٹس ہیں اس کے اوپر بہت آج مزید بھی ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں لیکن کیونکہ اس سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی ظاہری بات ہے یہ دو بہت اہم ڈیولیمنٹس تھیں جو بات چیت اپنے بچوں کے ساتھ بھی تھی اور دوسرے کے ساتھ بھی تھی وہ ساری سامنے کھل کر سامنے آگئے آپ کی اس ویڈیو میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے کہ اس میں بہت زبردست قسم کی تین اور ڈیولیمنٹس بھی ہیں جو میرے پاس ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو تقلیم اجازت ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اس کے اقلاف ساسنے کرنے وال کو انشاء نبود کرے آمین سمہ آمین اور اللہ جو ہے وہ ظالموں کو نشان عبرد بنائے اللہ مظلوموں کو انصاف دے آمین سمہ آمین پاکستان زداباد اللہ حافظ